موسیقی موسیقی ہلو ایرون رضی مشکور وطن کی بات ہم وطنوں کے ساتھ آج ایک نئے ایپیسوڈ کل ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ ان ناؤں میں تین بچیوں کے زہر کا معاملہ سامنے آیا تھا اور چوبیس گھنٹے کے بعد بھی ابھی تک یہ بات پتا نہیں چل پائی ہے کہ ان کی ہتیا ہوئی ہے یا انہوں نے خود زہر کھایا ہے یا پھر ان کو کھلایا گیا ہے کیا بات ہے کیا وجہ ہے کچھ ابھی خبر نہیں آئی ہے لیکن سیٹ پارٹ یہ تھا کل کے دو لڑکے ہیں جو ہیں وہ ہوسپٹل میں داخل کیا گیا تھا اور جب ہالت زیادہ بگ لی تو اس کو کانپور پہ پہنچایا گیا ابھی وہ کانپور پہ ہے بچی اور ونٹیلیٹر پہ آگئی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ بچ جاتا ہے اور ہم سب کو صحیح صورتحال کا علم ہو سکے کہ آخر کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ حادثہ درپیش آئے تو ایک یہ وجہ تھی لیکن اس سٹوری کا جو سیڈسٹ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو پولیس نے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ پولیس اس طرح سے کیسے بیہیو کر سکتی ہے اس طرح سے بغیر کچھ سوچے سمجھے یہ کونسی پاور ہے جو پولیس کو چلا رہی ہے ہوا یہ ہے کہ کل ان بچیوں کے بھائی کو اٹھا کے لے گئی تھی پولیس اور آج کچھ لوگ آنکر ان بچیوں کے فادر کو ان کے اببہ کو بھی اٹھا کے لے گئے ہیں یہ سیڈسٹ پارٹ ہے اور جس طریقے سے لے کے جا رہے ہیں آپ ویڈیو میں دیکھئے کہ کس طریقے سے وہ ان کو زبردستی کندھوں پر اٹھا کے لے گئے کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ستہ کے مدھوشی میں یہ بھول گئے ہیں کہ ہمارے سماج میں ایک بہت پرانی سبتہ ہے ہمارا ہمارا سماج جو ہے وہ بہت ہی کلوز تھا ایموشنل ہے ہمارے سماج میں لوگ ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں ایک دوسرے کو آنڈرسٹائن کر کے آگے بڑھتے تھے اور ایک کہیں نہ کہیں ایک نرن دلی کا سلوک ہوتا تھا جو اب نظر نہیں آ رہا ہے اب یا تو بہت زیادہ کا بہت ٹپیکل کہنا چاہیے کہ ایک بیہیویر یہ ہو گیا ہے کہ بس ایک حکم ہاتا ہے اور اس حکم پر سب دور بڑھتے ہیں سب everyone which is not good ڈیموکریسی میں اس طرح کی اٹھائی ڈھڑائی ڈیموکریسی is a process ایک process ہوتا ہے ہر چیز کا آپ کو اس کو follow کرنا ہوتا ہے لیکن تانہ شاہی میں ڈیموکریسی یا اس کے process کی یا اس کے اصولوں کی دھجیاں بکھیڑ دی جاتی ہوں بکھیڑ دی گئی ہیں وہ بہت نقصان دے دوسری اہم خبر آج کی یہ ہے کہ کسانوں نے پہلے سے announce کیا ہوا تھا چار پانچ سات دن پہلے انہوں نے announce کر دیا تھا کہ وہ سترہ طریق کو جا کر ٹرین روکیں گے چار گھنٹے کے لیے تو آج وہ وہ پورا process چلا بہت ہی پرسکون انداز میں وہ چیزیں وہ وہ احتجاج ان کا جو تھا ٹرینوں کو روک کر پٹریوں پر بیٹھنا اور چار گھنٹے ٹرینوں کو نہ چلنے دینا حالانکہ ٹرینیں ابھی چل نہیں رہی ہیں کافی کافی ٹرینز جو ہیں وہ ابھی بند ہیں لیکن جو ابھی چار چھے آٹھ چل رہی ہیں آج انہیں روکا گیا اور خبریں ایسی ہیں کہ بہت ہی سکون اور بہت بہت پور سکون انداز میں جو احتجاز تھا چکا جام کا وہ بہت ہی شانتی پوروک اور بہت ہی پور امن انداز میں ہو گیا خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ہمارے جو کسان بھائی ہیں انہوں نے ٹرینوں میں بیٹھے ہوئے مسافروں سے بات کی انہیں اپنے درد کی کہانی سنائی انہیں بتایا کہ کس طرح سے ان کے اوپر تکلیف ہو رہی ہے کس طرح سے ان کے اوپر جبرن یہ تین قانون تھوپے جا رہے ہیں اور یہ بھی کہ ان قانونوں سے بچنے کے لیے وہ یہ احتجاج کر رہے ہیں اور آپ سب دیکھئے کہ چار گھنٹے کی ٹرین رکنے سے آپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہے تو آپ اس لمحے یہ سوچیں کہ ہماری زندگیاں یعنی کسانوں کی زندگیاں کس طریقے سے اپنی مٹھی میں کی جا رہی ہیں تو یہ احتجاج اسی کے لیے ہے اور یہ بھی خبریں آ رہی تھیں کہ کسانوں نے مسافروں کو کھانا پانی فروٹس دو جیلیبی سے بھی ان کی خاطر کی تاکہ وہ بھوکیں نہ بیٹھے رہے ہیں اتنی دیر اور ان کا غصہ یعنی ٹرینے روکنے کا بھوک کی شدت کی وجہ سے تکلیف میں یا کسی لڑائی جھگڑے میں نہ بدل جائے تو یہ ایک چیز تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں ساری نیو یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں ساری نیوز اور یہ ویڈیو جو آ رہے ہیں تو ایک چیز میرے سمجھ میں ابھی بھی نہیں آ رہی ہے کہ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد آج تک جو بھی واقعہ ہوا ہے جو بھی اپیسوڈ ہوا ہے جو بھی ایک سیریز چلی ہے حادثوں کی اس میں صرف اور صرف عوام پٹی ہے اس میں اپر میڈل کلاس یا اپر کلاس یا جو بیورکریس ہیں ہیں یا بہت ہائی اینڈ بزنسز ہیں ان کو اتنا نقصان نہیں ہوا بلکہ کہیں نہ کہیں ان کو فائدہ ہوتا رہا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک حکومت ایک سو بتیس کروڑ کے عبادی میں مٹھی بھر لوگوں کو لے کر ساتھ چلے اور یہ سارے ٹوٹل لوگ ملا کر کتنے ہوں گے ہماری یہاں میڈل کلاس تو ان لوگوں نے ختم ہی کر دی ہے یا اپر کلاس رہ گئی ہے یا ہمارے جو بڑے بزنسمن ہیں وہ ہیں کتنے ہوں گے آپ کے ایک سو بتیس کروڑ میں سے دو کروڑ ایک سو تیس کروڑ لوگ پور ہیں اور چالیس کروڑ ان میں سے جو ہیں وہ پاورٹی لائن کے بھی نیچے ہیں یا شاید تھوڑے کم یا تھوڑے زیادہ لیکن پینڈمک کی وجہ سے ان ان کی تعداد اور بڑی ہے کیونکہ چھوٹے بزنس ختم ہو گئے ہیں چھوٹے جو کام کام کرنے والے تھے وہ ایک سال دو سال سے بیٹھے میں تو وہ ڈی آر بیکم مور پور جو ہم دیکھتے ہیں سڑکوں پہ جاتے ہیں کوئی مو پھلی بیچ رہا ہے کوئی ڈال موڈ بیچ رہا ہے کوئی چورن بیچ رہا ہے کوئی چھولے بیچ رہا ہے سڑکوں پہ بیٹھے بیٹھے لوگ سال بھر پینڈمک میں یہ لوگ گھر بیٹھے رہے ہیں اور انہیں کوئی فائنینشل سپورٹ تو ملی نہیں ہے اور یہ تعداد جو ہے وہ ایسی نہیں ہیں کہ جن کو یہ بہت بڑی تعداد ہے یہ کوئی دیس بیس پچیس لوگوں کی بات نہیں کر رہی ہوں بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ ہیں اور گورنمنٹ سے تو انہیں کوئی ہیلپ ملی نہیں ہے گورنمنٹ کو تو آج تک فرصت ہی نہیں ملی ہندو مسلم ہندو مسلم کرنے سے تو یہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہمارے دیش کے سامنے کہ یہ حکومت صرف چند لوگوں کو لے کر آگے چل رہی ہے باقیوں کا کیا ہوگا باقی لوگوں کو کس طرح سے زندگی ملے گی اور باقی لوگ کس طرح سروائب کریں گے یہ آج دیش کے سامنے سب سے بڑا سوال ہے اور اگر اس حوالے سے دیکھیں اگر اگر تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسان جو ہیں جنہوں نے جو اپنا احتجاز شروع کیا تھا جو اپنا پروٹس شروع کیا تھا وہ صرف تین قانونوں کو لے کر کیا تھا لیکن ایونچولی دے ریالائز کہ صرف کسان ایک ایشو نہیں ہیں صرف یہ تین قانون ایک ایشو نہیں ہیں جس طریقہ سے یہ ستہ آنکر غریب کی گردن پر پاؤں رکھ کے کھڑی ہوئی ہے جس طرح سے یہ غریبوں کے پیٹ پر لاتے مار رہی ہے جس طرح جس طریقے سے یہ government غریبوں کو کچل کر کچل کر ہم سب نے experience کیا ہے pandemic میں جب یہ لوگ گھر جا رہے تھے تو کیا حال تھی ہے تو دیکھیں میں بہت secular ہوں اس معاملے میں میں کبھی بھی بات نہیں کرتی کہ تم ہندو ہو تم مسلم ہو تم سکھو ایکچولی مجھے ان باتوں پر غصہ آتا ہے جب کیونکہ میں انڈیا سے باہر ہوں جب کوئی مجھ سے یہ کہتا ہے کہ تم ہندو ہو تم سکھو تم پنجابی ہو تم مراتھی ہو مجھے اس بات پر غصہ آتا ہے کہ ہم ہندوستان سے بہار ہیں تو ہم صرف انڈیاں ہیں ہم صرف بھارتی ہیں کیوں آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ ہم ہندو ہیں کیوں ہم سکھ ہیں ہم پنجابی ہیں ہم مراتھی ہیں ہم گجراتی ہیں ہم منگولی ہیں ہم ہندیان ہیں لیکن کہیں نہ کہیں نہ صرف ہندوستان کے اندر ہندوستان سے باہر لوگوں میں یہ جو بٹوارہ ہوا ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول جو انگریزوں کا قانون تھا اس گورنمنٹ نے ہمارے سماج میں یہ بیج جو ایک چھوٹا سر تھا بیج جو انگریز چھوڑ کے گئے تھے ہمارے سماج میں اس حکومت نے اس کو ایک تناور درق بنا دیا ہے ہر وقت مسلم میں یہاں آپ کو ایک بہت اچھا ایک حکایت سنانی چاہوں گی چھوٹی سی ہے اور بہت appropriate ہے آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ what i'm trying to say ہوا یہ کہ دو آدمی بات کر رہے تھے ایک نے کہا کہ جاٹ او جاٹ تیرے اوپر کھٹ رائیم دوسرا بولا تیلی او تیلی تیرے اوپر کولو پہلے نے کہا کہ یہ بات بنی نہیں یہ تک بندی نہیں ہوئی دوسرے نے کہا کہ پہلے نے کہا کہ تک بندی چھوڑ یہ دیکھ کہ تو کولو کے بوجھ سے مر جائے گا ہمارے کسان اور عوام اسی کولو کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں یہ جو پورے سال سالوں سے پچھلے پانچ چار پانچ چھ سالوں سے جو جملے بولے جا رہے ہیں یہ اس کی بہترین مثال ہے کہ ایونچولی اب ہماری عوام جو ہے وہ اور ہمارے کسان اور عوام دونوں ہمارے ملکی اس کولو کے بیل بوجھ کے نیچے دب رہے ہیں اور یہ ریالائز کیا کسانوں نے اور وہ پھر اب سب کے لیے کھڑے ہو گئے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کولو کیا ہے اور کولو کے بوجھ کے نیچے آ جائیں تو کیسا فیل ہوتا ہے کیونکہ وہ رات دن اسی سے کولو سے سرماری کرتے ہیں ایک اور چیز جس طریقے سے یہ مہنگائی بڑھائی ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہیں یہ ایک مجھے یاد آ رہا ہے کچھ سال پہلے کی بات ہے جب پچاس یا ساٹھ روپے یا چالیس روپے کچھ ہوا تھا تیل تو شور مچا تھا اور بہت ہنگامہ ہوا تھا اور اسی گورنمنٹ نے بہت ہنگامہ کیا تھا تیل کی قیمتوں میں بڑھو تری پر اور گیس کی قیمتوں میں بڑھو تری پر کرن گورنمنٹ نے بہت شور مچایا تھا کیونکہ عزت کانگریس کی حکومت تھی اور آج جو کچھ ہوا ہے وہ اصل میں اس وقت کہا جا رہا تھا کہ قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں لیکن وہ اتنی نہیں تھی جتنی آج ہیں آج قیمتوں نے سینچری ماری ہے آج ہم لٹری کہہ سکتے ہیں کہ قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں اور یہ ضرورت کی ایسی ضرورت کی چیز ہے کہ اگر اگین بڑے آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان کی ہمارے ملک کے جو جن لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت ہمارا ملک ہے وہ مشکل سے مشکل سے مشکل سے وہ سو دو سو پانسو لوگ ہیں ٹوٹل لیکن میں تو ابھی آپ کو بتایا کہ چلے میں اگر دو کروڑ بھی ملوں تو ایک سو بتیس لوگوں کا خون چوز کر دو کروڑ لوگوں کا بینک بھرا جا رہا ہے مجھے اس کے بارے میں فکر ہے اور میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں اس حکومت سے کہ یہ یہ بتا دیجئے کہ ان کا پیڑ بھر کے ان باقی ایک سو تیس لوگوں کو آپ کونسے کوئے میں دھکا دیں گے کہاں جا کے مریں گے یہ لوگ کیونکہ زندگر رہنے کے لئے کے سادن تو ہوں گے نہیں ان کے پاس کھانا ان سے چھینہ جا رہا ہے وائل ان سے چھینہ جا رہا ہے اور گیس ان سے چھینہ جا رہی ہے اور ٹکیت صاحب نے ابھی کلی کہا ہے اور بہت بڑی دھمکی ہے یہ معمولی بات نہیں ہے انہوں نے کلی کہہ دیا کہ اگر حکومت نے ہماری باتیں نہیں مانی مطلب یہ اوپن دھمکی ہے اوپن تریڈ ہے کہ اگر حکومت نے ہماری باتیں نہیں مانی تو ہم اپنی فصلوں کو جلا دیں گے ظاہر ہے کیا کریں گے فصلوں کو یعنی صرف فصلیں پیدا کرنا مسئلہ تھوڑی ہوتا ہے فصلوں کو رکھنا بھی ایک مسئلہ ہے اس میں بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں تو یہ اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ ہندوستان میں چل رہی ہیں اور اتنی مطلب یہ بہت ہی قابل فکر لمحہ ہیں ہم لوگ ہم سب کے لیے ہر اس انسان کے لیے جو ہندوستان سے پیار کرتا ہے کہ کہیں بھی کبھی بھی کیسی بھی حالت میں اپنے ملک کی زمین کو ہم نہیں چھوڑ سکتے چاہیں دنیا کے کسی بھی حصے میں رہیں لیکن مریں گے وہیں مر جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہے مرنا تو ہے یہ ایک دن تو وہیں مر جائیں گے لیکن کتنے ایک سو باتیس کروڑ لوگ مر گئے نا تو نہ دفنانے کو جگہ ہے نہ جالانے کو لکھڑیاں کیا ہوگا اور میں آپ کو کل کوئی ٹوٹر پر دیکھ رہی تھی تو وہاں کوئی سیما موریا ہے انہوں نے ایک بہت چھوٹی سی پیاروڈی اپنی لکھے بھیجی تھی میں آپ کو سنانا چاہوں گی آپ سب میرا فرسٹریشن ان چار الفاظوں میں اس بچی نے کہہ دیا i am so thankful to her اور یہ credit انہی کا ہے کیونکہ یہ چار پنکھڑیاں انہوں نے شیئر کی تھی ٹوٹر ہینڈل پر وہ کہتی ہیں کہ اکڑ بکڑ بمبے بھو یہ ہی سب ہو رہا ہے نا اکڑ بکڑ بمبے بھو بس یہ ہی ہے آپ کو سمجھ تو آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے لیکن کس طرح وہ اس کو کہا جائے ایکسپریس کیسے کیے جائے وہ سمجھ نہیں آئے گا آپ کے تو وہی ہے اکڑ بکڑ بمبے بھو ٹھیک ہے اکڑ بکڑ بمبے بھو ڈیزل نوے پیٹرول سو سو میں لگا دھاگا اور سلینڈر اچھل کر بھاگا بات بلکل صاف ہے سرکار غریب مزدور کسام کے خلاف ہے یہ دو چار چیزیں تھی جو میں آج شیئر کرنا چاہتی تھی آپ لوگوں کے ساتھ thank you so much for listening me and please keep watching bdc tv وطن کی بات ہم وطنوں کے ساتھ اور ہمیں support کی ضرورت ہے تو پلیز 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 like share and comment share you